یہ اس وقت کا قصہ ہے جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی آمدورفت کے لیے سواری کا انتظام تھا لوگ زیادہ تر پیدل سفر کرتے تھے چاہے سفر کرنے میں تین چار گھنٹے چلنا پڑے ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی ہمارے ہی گاؤں میں ہوئی مگر اس کا شوہر رشید ساتھ والے گاؤں میں زمینوں پر کام کرتا تھا اس لیے وہ اپنے سسرال کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں میں رہنے لگی ایک دن اس کے میاں کی طبیعت خراب ہوئی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی نوبت بھی نہ آئی اور اس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا دوپہر کا وقت تھا اس لیے لڑکی کو مجبوراً میاں کی لاش اکیلے چھوڑ کر خود ہی گاؤں اپنے میکے اور سسرال والوں کو بتانے جانا پڑا وہ روتی ہوئی وہاں سے چل پڑی گاؤں کا فاصلہ پیدل تین گھنٹے کا تھا اسی دوران ساتھ والے گاؤں سے اس کے شوہر کا ایک دوست غلام رسول اچانک اپنے دوست سے ملنے آ گیا غلام رسول اللہ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے آواز دی تو رشید اندر سے بولا آجاؤ اندر ہی آجاؤ جب غلام رسول گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رشید چار پائی پر چادر اوڑے لیٹا ہے غلام رسول نے پوچھا کیا بات ہے خیریت ہے نا رشید بولا ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں غلام رسول نے پوچھا بھابی کہاں ہے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے رشید نے کہا گاؤں گئی ہے روٹی بنا کر گئی ہے تم بیٹھو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں اس زمانے میں گھروں میں کمروں میں دیواروں پر کیلیں لگا کر ان پر لکڑی کے تختیں لگا کر برطن سجائے جاتے تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی بلیوں سے بچانے کے لیے وہاں انچائی پر رکھ دیا جاتا تھا غلام رسول کے دیکھتے ہی دیکھتے رشید نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ لمبا کر کے اوپر سے پلیٹیں پکڑ کے اپنے دوست کے سامنے رکھیں جب غلام رسول نے یہ سب دیکھا تو اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے فوراں نکل جانا چاہیے اس نے رشید سے کہا اچھا میں چلتا ہوں مجھے ایک ضروری کامیاد آ گیا ہے مگر رشید نے کہا کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ جب غلام رسول نے دیکھا کہ مشکل میں پڑ گیا ہوں تو اس نے کہا اچھا میں ضروریات سے فارغ ہو کر آتا ہوں رشید نے کہا اگر ٹھیک ہے تو اپنی پگڑی کا ایک سرہ اپنے پاؤں سے باندھ اور دوسرا سرہ میرے ہاتھ میں پکڑا پھر ضروریات سے فارغ ہونے جائے مجبوراں غلام رسول کو ایسا ہی کرنا پڑا جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا اس نے پگڑی کا سرہ اپنے پاؤں سے کھولا اور باہر کی طرف دور لگا دی کافی دیر تک وہ بھاگتا رہا جب سانس لینے کو ٹھہرا تو اسے دور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں کیونکہ رشید کی بیوی اپنے میکے اور سسرال والوں کو لے کر آ گئی تھی جیسے ہی غلام رسول نے دیکھا فوراں ان لوگوں کی طرف دور لگائی اور ان کو سارا قصہ سنایا اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا لیکن ان سب کے حوصلہ دینے پر ان کے ساتھ چل پڑا جب وہ لوگ گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سب کچھ ویسے کا ویسا جیسے رشید کی بیوی چھوڑ کر گئی تھی کھانے کے برتن اپنی جگہ سجے ہوئے تھے غلام رسول کی پگڑی چار پائی پر موجود تھی مگر پگڑی کا ایک سرا رشید کے ہاتھ میں اور رشید کی لاش آدھی چار پائی پر اور آدھی زمین پر لٹکی ہوئی تھی یہ راز آج تک نہیں کھلا کے کیا جب رشید کی بیوی گاؤں جانے کے لیے نکلی تو کیا رشید اس وقت زندہ تھا اور جانکنی کے عالم میں اس نے چار پائی سے اترنے کی کوشش کی مگر موت نے اسے محلت نہ دی اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ غلام رسول کی پگڑی کا سرا رشید کے ہاتھ میں کیسے آیا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی میت ہو جائے تو کبھی بھی میت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی نہ کوئی میت کے پاس ضرور موجود ہونا چاہیے جو کہ قرآنی آیات کا ورد کرتا رہے ورنہ شیطانی طاقتیں جو ہر وقت فضا میں موجود ہوتی ہیں وہ کوئی خالی جسم دیکھ کر اس پر قبضہ جمع لیتی ہے اسی طرح ایک قصہ میں نے سنا تھا کہ ایک جوان لڑکی کی موت ہو گئی اس کی لاش کو کسی وجہ سے اکیلے چھوڑ دیا گیا کچھ دیر بعد اس کے گھر والے لاش کے پاس آئے تو دیکھا کہ لڑکی زندہ ہے پھر لڑکی ان کے ساتھ رہنے لگی ایک صبح لڑکی اپنی ماں کے ساتھ محلے سے نکلی تو ایک بابا جی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے بابا جی نے لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی ماں کو کہا کہ یہ تو کس کو ساتھ لیے پھر رہی ہے یہ لڑکی زندہ نہیں ہے اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو اسی وقت لڑکی نیچے گر گئی اور بے جان ہو گئے